اسلام علیکم گریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اصد امتیاز سب سے پہلے گریٹ ہیڈ لائنز وزیر آزم عمران خان کی ذرہ صدارت سینما انڈسٹری کی بحالی کے حوالے سے اجلاس وزیر آزم کو ملک میں سینما کی بحالی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی سینما انڈسٹری کو درپیش چیلنجز اور ان کو دودھ کرنے سے متعلق مجبزہ حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا وطن عزیز اور پاکستانی قوم کی منفرد تشخص کو اندرونے اور عالمی سطح پر رجاگر کرنا اہم ترجیح ہے وزیر آزم صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی سے ترکمانکستان کے صدر کربونگلی بردی مہدوف کی ٹیلی فونک باتچیت پاک ترکمانکستان تعلقات گیس پائپ لائن منصوبے اور ای ٹی پی اے پاور ٹرانسمیشن لائنز کے بارے میں تبادلہ خیال رانوما تحریکن صاحب فردوس شمیم نکوی کی میڈیا سے گفتگو صوبے کے مسائل کو جاگر کرنا میری ذمہ داری ہے گیس دستیاب ہونے کی باوجود عبام کو سپلائی نہیں کی جا رہی عبام سلو ریٹ والے میٹر کا زیادہ بل آدار نہ کرے اور گیس بل درست کرائیں صبح 6 سے 8 اور شام 6 سے 8 بجے تک گیس لوڈ شیٹنگ نہیں ہوگی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کی وزیرہ توانائی عمر عیوب اور معاملے خصوصی ندیم بابر سے ملاقات ملاقات میں توانائی اور پیٹرولیم سیکٹر پر وفاق اور بلوچستان میں مبین تعاون پر گفتگو بلوچستان کے قدرتی وسائل کی تلاش اور ترقی اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلے خیال بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہے بھارتی افواج کشمیری نوجوانوں کو جالی مقابلوں میں نشانہ بنا رہی ہیں ترجمان دفتری خارجہ آزائد حفیظ کی میڈیا بریفنگ اس وقت دو ازلاتر پارکر اور لسپیلا میں ٹیڈی دل موجود ہے جبکہ بھارتی ریاست راجستان سے ٹیڈی دل حملے کا خطرہ بھی موجود ہے وزیر غزائی تحفوظ تحقیق سید فخر امام کی نیشنل لوکیسٹ کنٹرول سنٹر میں میڈیا بریفنگ وزیر آزم عمران خان نے جینرل اسیملی اجلاس کے موقع پر فائنانسنگ فار ڈیویلپمنٹ سمٹ اور تیس ستمبر کو بائیو ڈائیورسٹی سمٹ سے خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منین وزیر آزم عمران خان جینرل اسیملی اجلاس کے موقع پر فائنانسنگ فار ڈیویلپمنٹ سمٹ اور تیس ستمبر کو بائیو ڈیورسٹی سمٹ سے خطاب کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اکرم کی جینرل اسیملی اجلاس کے حوالے سے نیو یورک میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو معامل خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کی گریٹ نیوز سے خصوصی گفتگو کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدبیر پر عمل درامت ضروری ہے تعلیمی اداروں میں ایسو پیس پر عمل درامت خوش آئند ہے معاشی سرگرمیوں کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے پر خوشی ہوئی وزیر مذہبی امور پیر نورالحق قادری کا تقریب سے خطاب حکومت اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے تحفظ کے لیے پورازم ہے کرتار پر راداری کا منصوبہ پورامن پاکستان کی آکاسی ہے پاکستان کی جانب سے اس سکھیاتریوں کو تمام سالتیں فرام کی جاری ہیں ایف بی آر ٹیکس کے نظام میں شفافیت کے لیے کوشار ٹیکس کے نظام کو خودکار بنایا جارہا ہے دوہزار اٹھارہ کے ٹیکس دیندگان کی ڈائریکٹری جاری کی جاری ہے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارہکین کے ٹیکس کی تفصیلی بھی ڈائریکٹری میں موجود ہے مشیر خزانہ حفیظ شیخ وزیر اعظم عمران خان روامہ کی پچیس تاریخ کو جنرل اسمبلی کے جلاس میں اپنا خطاب کریں گے دورانے مسئلہ کشمیر پر بات بھی کریں گے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد بھارت کے کشمیر پر پر جو مظالم ڈھائے گیا اس کے مثال نہیں ملتی وزیر اعلیٰ پنچاب کی ہدایت پر تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آن لائن سروس کا آغاز تعمیراتی شعبے کے لیے ان سی او سی کے حصول کے لیے آن لائن پلیٹ فارم کا اجراء کر دیا گیا شیخ اپورا میں شوہر کے سامنے پانچ افراد نے خاتون کو باری باری زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ابھی موٹر ویوہ کیا گینگ ریپ کیس کا مجرم گرفتار نہیں ہوا کہ ایک نئے واقعے نے سر اٹھا لیا فیصلہ بار ڈرائیور کی مہارت پندرہ کلومیٹر تک مصروف سڑک پر ریوارس گاڑی چلا کر ورک شاپ پہنچا دی نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو بھیجوا دیئے گیا چین سے مار کھا کر بھی بھارت گی دربکیوں سے باز نہ آیا چین سے مو کی کھانے کے بعد بھارتی وزیر دفاع کا چین کا مو توڑ جواب دینے کا اعلان سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے فیسبوک انتظامیہ نے ایف آئی اے کو ڈیٹا تک رسائی دینے پر حامی بھڑ لی سنگ دل شہر نے ایک کروڑ کی انشورنس کے لیے بیوی کو آگ لگا دی مظفرگڑ کی ایم ایکنومکس خاتون جس کے شہر نے اپنی بیوی کی انشورنس کروا کر اسے آگ لگا دی کرونا کی افاظتی تدبیر پر عمل نہ ہوا تو سکولوں کو بند کرنا پڑے گا وزیر تعلیم سن سعید غنی ماسک نہ پہننے والے بطور سزا کرونا سے مردیں والوں کی قبریں کھو دیں گے انڈونیشن حکومت نے کرونا کی ایتی ایتی تدبیر پر عمل درامت کرانے کے لیے انوکھی سزا تجویز کر دی چاہتا ہوں ایسا قانون پاس کیا جائے لوٹی ہوئی تمام دولت واپس لا کر تعلیم کے شعبے میں خرچ کی جائے وزیر اعظم عمران خان کا عظم کا اظہار مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف کشمیریوں کے اعتجاج کشمیری شہید مظاہرین کے پاکستان زندہ بات کے نعرے دو لڑکیوں کی مبینہ شادی عدالت نے دولا کاش کا نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم واپس لے لیا دولا نیا آزاد وہ چور اور ڈاکو سے بد تر ہے جو تمہیں فرقہ واریت میں بانٹے وہ سود خوروں سے بد تر ہے جو فرقہ واریت کو ہوا دے مولانا تاریخ جمیل کا فرقہ واریت پر بیان موٹر وی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کو ایک سیاسی جماعت کی پشت پنائی حاصل ہے اکتوبر میں ہونے والے فیٹ اف ریویو پاکستان کے لیے مصبت ہوگا چینی سفیر نے خوشخبری کا اندیا دے دیا ایس او پیز نظر انداز ایک بار پھر پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھنے لگے جانیے تازہ صورتحال موٹر وی زیادتی کیس سامنے آنے کے بعد پنجاب پالیس نے صبح کے تمام ٹھانوں میں ریپ انویسٹگیشن سیل قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا اچھی خبر ترکی کی کم قیبت بگاسس ائر لائنز اسطمبول سے کراچی کے لیے اپنی پروازیں اور سروسز شروع کرے گی جانیے شیڈیو لار ٹکٹ کی قیمت یہ تھی گریٹ ہیڈ لائنز مزید باخبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزر کیجئے www.grade.tv